صحابہ اکرام سے سجدوں کے درمیان رفل یدین کرنا ثابت ہے لہٰذا ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں میں خود بھی کر لیتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں ابن زبیر کا المسنب ابن ابن شہبہ میں موجود ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو سجدوں کے رفل یدین پر جز جو رفل یدین امام بخاری کی کتاب ہے میں نے اپنے پمفلٹ پر بھی اس کا ریفرنس لکھا ہے ایک سو پانچ نمبر کہ انس ابن مالک دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفل یدین کرتے تھے اگرچہ امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر عمل وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے مرفون ثابت ہے انہوں نے اس عمل کو حلط نہیں کہا امام بخاری نے اس کو جائز سمجھا ہے لیکن امام بخاری کا موقع یہ تھا کہ سجدوں میں رفل یدین نہ کرنا بہتر ہے سنت طریقہ وہ ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی صحابی بھی عمل کر دینا اور دوسرا سے ابھی مخالفت نہ کرے تو وہ بھی سنت مانی جائے گی تو سجدوں میں رفل یدین اگر کوئی کر لیتا ہے تو بالکل جائز ہے تو امام بخاری نے لکھا کہ سجدوں میں رفل یدین انہ سب نے مالک کرتے تھے اور ساتھ انہوں نے لکھ دیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے کیونکہ اکثر روایات نہ کرنے کی ہیں اس سے امام بخاری نے کیا ارزل نکالا کہ یہ سجدوں کے درمیان کا رفل یدین ہے لیکن ہمارے اہل سنت نے مطلب نہ یہ عدیث ازم نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے اس عدیث کے ساتھ انجیننگ کرنے شروع کر دی جس میں میرے استاد شیخ زبیلی زی صاحب راہی مہ اللہ تعالی اللہ ان کی یہ غلطی بھی معاف کرے باقی غلطیاں بھی وہ بھی شامل ہیں انہوں نے اس کے ساتھ فوٹ نوٹ پتہ کیا لکھا کہ یہ سجدوں کے درمیان ولا رفل یدین نہیں ہے بلکہ یہ دو رکتوں کے بعد ولا رفل یدین ہے اور انہوں نے کہا یہ جو الفاظ ہے نا سجدتین بین السجدتین تو سجدتین سے مراد ہے رکعتین ہی بار ٹھیک ہے سجدتین سے مراد رکعتین بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے اسلوب میں وہ کیسے امام ترمزی جو ابو حمی صادی کی دس سے حباولی دیس لے کے ہیں نا اس میں الفاظ ہیں کہ اذا قام من السجدتین جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدتین سے کھڑے ہوتے تھے یعنی دو رکتیں پڑھ کے تو تیسری رکعت کا آغاز بھی رفل یدین سے کرتے تھے تو وہ تو الفاظ ہے اذا قام من السجدتین دو سجدتین دو رکتوں سے سجدہ کے بعد پھر امام ترمزی سات کومنٹس کیے یہاں سجدتین سے مراد رکعتین ہے یہ عرب میں دونوں طرح یہ بولا جاتا ہے لیکن سر عبام بخاری نے یہ نہیں لکھا انہوں نے لکھا ہے بین السجدتین اذا قام من السجدتین نہیں ہے اور بینہ کہتے ہیں بٹوین اچھا اور اگر یہ کہیں کہ بٹوین سے مراد ہے دو رکتوں سے کھڑا ہوکے وہ بٹوین اتنا لمبا کانک رہے ہیں تو سر امام بخاری نے ساتھ اس کا چور دروازہ بند کر دی ہے امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے لیکن نبی علیہ السلام کا عمل افضل ہے وہ زیادہ ثابت ہے کہ سجدوں کے درمیان رفائدین نہ کیا جائے تو اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر دو رکتوں کے بعد رفائدین بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ وہ سجدتین کو رکتین مانیں گے اور امام بخاری صحیح بخاری میں بقیدہ باپ باندھ رہے ہیں دو رکتوں سے کھڑے ہوتے وقت جب کھڑے ہوں تو تیسری رکت رفائدین سے شروع کرنا تو کہانی جو ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے یہ کہانی تھی لیکن شیخ زبیر صاحب کے شاگیر دی ہیں ایک علام اسوہ زہیر حافظہ اللہ تعالی من الجنتی والناس انہوں نے دوزار گیارہ کی بات ہے دس گیارہ کی میں ان کو ایک دفعہ ملنے کے لیے گیا ان کے گھار تو ان دنوں وہ نیا نیا انہوں نے رسالہ نکالا تھا ضرب حق کے نام سے نا کافلہ حق نکلتا تھا الیاز گممن صاحب کا دیومنیوں کا اس کے جواب میں انہوں نے نکالا ضرب حق دونوں سرگودے سے نکل دیتے تو اس کا پہلا یا دوسرا رسالہ تھا تو وہ پرنٹ ہواوا انہوں کے سامنے پڑھاوا اور اس میں انہوں نے سعیدوں کے دمیان رفع دین کے مسئلے کو انہوں نے ڈسکس کیاوا تو بڑے پرشان بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا شکس اب کیوں پرشان ہے کہتے ہیں یار یہ مجھ سے نے ایک جملہ غلط لکھا گیا ہے اس میں اب لیکن پرنٹ ہو چکا ہے میں نے کہا کیا ہے ہم نے یہ لکھ دیا اس میں کہ یہ حضرت انس ابن مالک کا ذاتی عمل تھا تو کہنے لگے یار یہ تو ہمیں نہیں لکھنا چاہیے یہ صحابہ سے اگر کوئی عمل ثابت ہو ہمیں ان کے ذاتی عمل کا مطلب ہے ہم ان کے عمل پر نہیں چلیں گے تو یہ سلف کا منج نہیں ہے صحابہ سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ہمیں یہ الفاظ نہیں لکھنے چاہیے تھے اور میں اس میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں واقعی ہم بھی ہی کہتے ہیں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ صحابی کا عمل ہے کون سا نبیل اسلام کا ہے اس طرح مزاق نہیں ہونا صحابہ اور علی بیعت ہی تو ذریعہ دین سمجھنے کا